بسم اللہ الرحمن الرحمن اڑان ہی اڑان میں میں آرچہ پرنس بلیں جی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں کسی دوست بھائی کو کبوتر سیل کر دیتا ہوں تو اس کا اگلا پروسیجر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جی میں وہ کبوتر علیدہ کر دیتا ہوں تاکہ وہ کبوتر میرے دوسرے کبوتروں کے ساتھ مکس نہ ہوں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پیکنگ سے پہلے میں ان کو ویکسین کرتا ہوں تو آئیں جی آپ کو ویکسین کرتے ہوئے دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو پیکنگ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں لیں جی چیک کریں بچے کو ویکسین ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ آج دس بچے دیں ہیں کسی دوست بھائی کو ہم دس کے دس بچوں کو ویکسین کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم یہ ڈپے کے اندر پیک کرتے ہیں لیں جی یہ ہم دوسرے بچے کو ویکسین کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم جو ہے وہ دس کے دس بچوں کو ویکسین کریں گے اس کے بعد ہم ان کو جو ہے وہ ڈپے کے اندر ڈالتے جائیں گے اور ویکسین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی دوست بھائی کے پیسنوں کا نقصان نہ ہو میرے کبوتر کسی کے پاس جا کے وائرس نہ پھلائیں بلکہ میرے کبوتر جو صحت مند اور تندرست اگلے کے گھر پہنچیں تو اب ہم جلدی سے سب کو ویکسین کر لیں گے یہ تقریباً پانچ بچوں کو ویکسین ہو چکی ہے پھر ہم آپ کو پیکنگ کر کے دکھاتے ہیں لیں جی اگر ٹیپ کی ضرورت ہو تو ٹیپ لازمی لگا لینے چاہیے ٹھیک ہے تاکہ ڈبا سینٹر سے کھولے دیں ٹیپ لازمی لگاں باندھ لیں اچھا طریقے سے لیں جی یہ ہم نے ان کا نام رہے یہ پارسل جا رہا ہے سرگو تھا اوپر ہم نے اس کا نمبر لکھ دیا اب اس ٹائم میں ہمارا پارسل کمپلیٹ ہے اب جو ہم نے جاک اس کو ارکوا دیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ